اور وجہ دشمی کی خاص موقع پر دلی میں ایک بڑا اعلان ہوا اور ساتھ ہی ایک نیا اتحاس بھی رچا گیا جہاں رام مندر کو لے کر دشہرے کے موقع پر پیدار مندری موڈی نے کیا کچھ کہا اور کس محلہ نے اتحاس رچا اس رپورٹ پر دیکھئے یہ تینوں تصویریں دلی کی ہیں پہلی تصویر راجدھانی کے دوارکہ کی ہیں وہیں دوسری لال قلعہ کی اور تیسری تصویر لفکو شراملی لا کی ہے جہاں کنگنا نے ایک اتحاس بنایا کیا ہے وہ اتحاس ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بات پردھان مندری موڈی کی پی اے موڈی نے اس بار دلی کے دوارکہ کی رام لیلا میں شرکت کی اور انہوں نے رام لکشمن سیتا اور ہنمان کردار نبھانے والوں کی آرتی کی ان کا تلک کیا اس کے لیے پی اے موڈی منج پر ننگے پاؤں پہنچے اس دوران انہوں نے دیشواسیوں سے دس سنکلپ لینے کا بھی احوان کیا اس میں کم سے کم ایک غریب پریوار کو اس کی ساماجک آرثک ستھیتی صدھارنے میں مدد کرنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ انہوں نے اگلے دشہرہ کے لیے کیا کہا آپ خود سن لیجئے اگلی رام نومی پر رام لالا کے مندر میں گنجا ہرسوار پورے بشو کو ہرشت کرنے والا ہے منج پر کانگریس کی پورو ادھیاکش سونیا گاندھی ہیں جو چاندنی چوک لال قلعے کی اعتحاسک نو شریدھارمک رام لیلا کمیٹی کے دشہرہ سماروں میں حصہ لینے پہنچی سونیا گاندھی نے یہاں نہ صرف دھنوش شلایا بلکہ انہوں نے رام لیلا کے کردار نبھانے والے رام سیتہ اور لکشمن کا تلک لگا کر سواگت بھی کیا جس منج سے پردان منطری تیر چلاتے رہے ہیں اس بار وہاں بولی ووڈ ایکٹریس کانگنا رونوت نظر آئیں یہ تصویریں دلی کے فیمس لف کو شرام لیلا کی ہیں جہاں کانگنا نے تیر چلا کر راون کا دہن کیا اور پچاس سال کے تحاس میں یہ پہلی بار ہوا جب کوئی مہیلہ تیر چلا کر راون کے پتلے کا دہن کیا بتایا جا رہا ہے کہ مہیلہ آرکشن ویدھیا کو سنسط سے منظوری ملنے کے مد نظر ایسا کیا گیا اب بعد دلی کے مکھے منطری کیجریوال کی مکھے منطری اروین کیجریوال کے منج پر آتے ہی پبلک میں موڈی موڈی کے نعرے لگنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لوگ موڈی موڈی کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی تب جب منج پر خود سی ایم کیجریوال رہے